السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ پڑھا ہوا قرآن شریف کیسے بخشتے ہیں یعنی کہ آپ نے جب قرآن شریف پڑھا کسی کے نام سے مکمل کر لیا اس کے بعد جیسے آپ اس کو ان کے نام سے احسان سواب کریں گے بخشیں گے تو کس طریقے سے بخشیں گے تو کس طریقے سے بخشیں گے بلکل آسان طریقہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس ویڈیو کا غور سے دیکھیں تو انشاءاللہ تبارک وطالہ کسی کے ضرورت نہیں پڑے گی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے آپ خود سے بخش سکتے ہیں جیسے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت محلے میں جو امام صاحب ہوتے ہیں جو مولانا صاحب وغیرہ ہوتے ہیں تو ان لوگ مل نہیں پاتے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اگر کاش ہم کو آتا تو ہم خود سے بخش سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اسی ٹوپک پر بنائی ہے کہ عورتیں خود سے پڑا ہوا قرآن شریف بخش سکتی ہے یا نہیں تو اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دے رہا ہوں اور اس ویڈیو کا ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیتا کہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہماری ماں بہنیں خود سے پڑا ہوا قرآن شریف بخش سکتی ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو آسان سا طریقہ بتاتا ہوں کہ پڑا ہوا قرآن شریف کیسے بخشیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو پورا قرآن شریف جیسے آپ نے پڑھ لیا پڑھنے کے بعد اگر آپ اسی وقت بخشنا چھاتے ہیں تو آپ مسلح بچھا کر اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر جو ہے عام طور پر جو فاتحہ پڑھی جاتی ہے کسی بھی چیز کے لیے دعا مانگنے کے لیے عام طور پر جو بخشنے کے لیے جو ہم لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اگر کوئی فاتحہ مکمل نہ بھی پڑھیں تب بھی جو ہے صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ مولا ہم نے جو قرآن شریف پڑھا ہے اس کا ایک ایک حرف کا سوا سب سے پہلے تو ہمارے سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے تمام انبیاء اکرام صحابہ اکرام میرے سرکار کے جتنے بھی اپنی اپنی آرامگاہ میں اس وقت آرام فرمارے ان لوگوں کے روح میں جو ہے ان تمام چیزوں کا سواب پہنچانا یعنی کہ قرآن شریف جو آپ نے پڑھا ہے اس کے بعد جو ہے اس دنیا سے جتنے بھی چھوٹے بڑے گزر چکے ہیں تمام مؤمنون و ممینات مسلمون و مسلمات کے رواہ میں پہنچانا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو دعا کرنی ہے اس کے اخیر میں بالخصوص مطلب جن کے نام سے آپ کو جو ہی صالح سواب کرنا ہے یعنی کہ جن کے نام سے پڑھا ہوا قرآن شریف بخشنا ہے ان کا نام لیں گے کہ بالخصوص مولای کائنات جو ہے فلا 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 مرحوم جو ہے ان کی ارواح میں قرآن شریف کے ایک ایک حرف کا سواب بالخصوص پہنچا ٹھیک ہے اس کے بعد جس طریقے سے دعا مانگیں گے آپ اسی طریقے سے جو ہے ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما جہنم سے جو ہے اسے نجات عطا فرما محفوظ عطا فرما اس طریقے سے بے شمار دعائیں ہیں آپ اپنے خیر و برکت کے لئے دعا کریں بھلائی کے لئے دعا کریں جس طریقے سے عام طور پر دعا کی جاتی ہے ایک بات میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاؤں فاتحہ اگر آپ نہ بھی پڑھیں گے تو بخش سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی فاتحہ کس طریقے سے پڑھی جاتے ہیں حرفاتحہ ہمیں کون کون سی دعائی پڑھی جاتی ہے کون کون سی قرآن شریف کے صورتیں پڑھی جاتی ہے میں اس کے بعد والی ویڈیو میں بتاتا ہوں کیونکہ اسی ویڈیو میں اگر بتاؤں تو کافی لمبا ہو جائے گا لیکن آپ صرف دعا بھی کریں گے دعا میں بھی جو قرآن شریف جن کے نام سے بخشنا چاہتے ہیں ان کا نام لے لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب اور اس کا عجر اسے عطا فرمائے گا بات سمجھ میں آگئی بس یہی طریقہ ہے بخشنے کا بہت آسان ہے اب بلا وجہ لوگ پریشان ہوتے ہیں بتا نہیں کیسے بخش جاتا ہے کیسے بخش جاتا ہے اب آپ کو بھی دردر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود سے بخش سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی باقی آپ کے مند میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کو میل پر ضرور بتائیں